السلام علیکم آئی ہوپ آپ سب خیریت سے ہوں گے سو آج کی جو ویڈیو ہے وہ بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے ٹائٹل سے تو آپ سب کو اندازہ ہو گیا ہوگا میں کچھ دن پہلے فیس بک یوز کر رہی تھی تو ایک بہت ہی پیاری بات میرے سامنے سے گزری اور میں نے سوچا کہ یہ چیز میں آپ سب کے ساتھ بھی شیئر کروں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں کچھ لوگوں کو تمہاری زندگی سے اس لیے نکال دیتا ہوں تاکہ تمہاری زندگی خراب نہ ہو اور ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اکثر صرف اسی بات کا شکوہ لے کر بیٹھے ہوتے ہیں کہ فلان شخص جو ہے اس کے ساتھ میرا بہت پرانا رشتہ تھا اور پتہ نہیں اس وقت ایسا کیوں ہوا کہ اب وہ اور ہم ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے پتہ ایسا کیوں ہوتا ہے کیونکہ کبھی کبار ہم دوسروں کے ساتھ بہت زیادہ مخلص ہوتے ہیں مگر سامنے والے کے دل میں ہمارے لئے نفرت بغص اور حسد بھرا ہوا ہوتا ہے ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا مگر جو اللہ تعالیٰ ہے نا وہ سب جانتے ہیں بس اسی وجہ سے وہ لوگوں کی اصلیت ہمیں دکھا دیتے ہیں اور انہیں ہم سے دور کر دیتے ہیں اور ہمیں وقت پہ اس بات کا اندازہ بھی نہیں ہوتا جب وقت گزر جاتا ہے اور گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ہمارے رب نے ہمیں کس طرح سے بچایا اگر اللہ تعالیٰ ہمیں دکھا دیں کہ لوگوں کے دلوں میں ہمارے لئے کیا کچھ ہے تو شاید ہم ڈپریشن سے ہی ختم ہو جائیں بس یہی وجہ ہے کہ وہ ہمیں اصلیت نہیں دکھاتا اور ایسے حالات پیدا کر دیتا ہے کہ ہم خود دوسروں سے دور ہو جاتے ہیں پتہ ہے کبھی کبھی ہم اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ بدگمان ہو جاتے ہیں ہم سوچتے ہیں ایسا کیوں ہوا اگر ایسا ہو جاتا یا یوں ہو جاتا یعنی ہم اپنی سیلف سیٹسفیکشن کے لئے بہت کچھ سوچنے بیٹھ جاتے ہیں ہم یہ کبھی نہیں سوچتے کہ اگر بہت زیادہ ورسٹ ہو جاتا تو کیا ہوتا اگر ویسا ہو جاتا تو پھر کیا ہوتا یعنی اللہ نے ہمیں ورسٹ پر لاکر نہیں بٹھایا اگر وہ حالات بدترین کر دے پھر ہم کدھر جائیں گے اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو بڑی تکلیف سے بچانے کے لئے ہمیشہ چھوٹی چھوٹی تکلیف دیتے ہیں کیونکہ چھوٹی چھوٹ پڑے زخم سے بہت بہتر ہوتی ہے مجھے ایک لڑکی ملی تھی بہت زیادہ لائیولی تھی لڑکی تو نہیں آپ خاتون کہہ سکتے ہیں انہوں نے مجھے بتایا کہ ان کو بارہ سال ہو گئے ہیں اپنے پیاروں سے بچھڑے ہوئے یعنی وہ ان سے نہیں ملتی مجھے بہت زیادہ حیرانی ہوئی کہ اتنا سٹرونگ کوئی کیسے ہو سکتا ہے تب انہوں نے مجھے بتایا کہ اللہ تعالی نے جب ان سے وہ سارے رشتے لیے تب ان کو کچھ ایسے دوست دیے جو اپنے رشتوں سے زیادہ پیار ہیں یعنی ان میں حسد نہیں ہے شکوا نہیں ہے سب سے بڑھ کر وہ سمجھتے ہیں کچھ لوگوں کو ہم اپنے ساتھ غلط کرنے کا موقع خود دیتے ہیں حضرت علی فرماتے ہیں کہ جہاں عزت نہ ملے وہاں نہ جاؤ چاہے تمہیں سونے کے ورطن میں ہی کھانا کیوں نہ دیا جائے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں مومن ایک سراغ سے دو دفعہ دسا نہیں جا سکتا یعنی کہ ایک شخص ہمارے ساتھ مستقل زیادتی کرتا رہتا ہے اور ہم ہر دفعہ اس کو اگنور کرتے ہیں کہ وہ ہمارا بہت پیارہ ہے وہ ہماری بہن بھی ہو سکتی ہے وہ بھائی بھی ہو سکتا ہے وہ خالہ بھی ہو سکتی ہے وہ ماں مو چاچی چاچا کوئی بھی ایسا رشتہ ہو سکتا ہے جو آپ سے بہت زیادہ کلوز ہے یا آپ کو بہت زیادہ پیارہ ہے یا وہ کوئی پرانا دوست بھی ہو سکتا ہے لیکن ہم کیا کرتے ہیں ہم خاموشی سے سب برداشت کر رہے ہوتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے جو سامنے والا ہوتا ہے وہ عادی ہو جاتا ہے اور اس کو پھر احساس نہیں ہوتا کہ ہمارے ساتھ کتنی زیادہ زیادتی کر رہا ہے اپنے ساتھ کی ہوئی زیادتیوں کا احساس دلائیں کیونکہ آپ کا خود سے زیادہ مخلص کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا حد سے زیادہ برداشت کرنے سے ہم خود کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں کیونکہ پھر وقت نکل جاتا ہے اور ہمیں بیزتیوں کی عادت ہو جاتی ہے میں نے بانو قدسیہ کی ایک بڑی اچھی چیز ایک جگہ پڑی تھی تو سچا میں آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کروں اس میں لکھا تھا کہ کوئی دوسرا شخص ہمارا دل نہیں توڑ سکتا ہم خود اپنا دل توڑتے ہیں ایک ایسی جگہ پر رکھ کر جہاں ہماری کوئی ضرورت نہیں ہوتی کہتے ہیں what goes around comes around یعنی کہ ہم جو دیں گے وہ گھوم کر ہمارے پاس ہی واپس آئے گا اب چاہے وہ اچھائی ہو یا پھر برائی ہو اگر ہم کسی کے ساتھ اچھا کریں گے تو بے شک ہم ایک وقت آئے گا بھول جائیں گے لیکن جو اللہ تعالیٰ ہے نا وہ نہیں بھولتے اس کا ریٹان وہ ہمیں کہیں نہ کہیں ضرور واپس کرتے ہیں اور اسی طرح اگر ہم کسی کے ساتھ غلط کرتے ہیں زیادتی کرتے ہیں تو یقین کریں وہ بھی شاید ہمیں یاد نہیں ہوگا لیکن اللہ تعالیٰ نہیں بھولتے اللہ تعالیٰ اس کا بھی ریٹان ہمیں بڑا چڑھا کے ہی دیتے ہیں اکثر ہم نے دیکھا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہماری زندگی سے کچھ لوگوں کو ریموف کر دیتے ہیں مطلب ان سے ہمارا تعلق اس حد تک ہو جاتا ہے کہ ہمارا ملنا جلنا بالکل ختم ہو جاتا ہے پتہ ہے وجہ کیا ہوتی ہے کیونکہ تنہائی میں آپ نے وہ باتیں نہیں سنی ہوتی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے سنی ہے یعنی ان کے دل میں ہمارے لئے جتنا بھی محل ہوتا ہے وہ ہم تک نہیں پہنچ پاتا ظاہر سی بات ہے کسی کے دل میں اگر ہمارے لئے نفرت ہے بغض ہے تو وہ ہمارے سامنے کبھی کھل کے نہیں کہتا لیکن اللہ تعالیٰ سارے دلوں کے راز جانتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ فنا شخص جو ہے ہمارے لئے کیا رکھتا ہے دل میں تو اللہ تعالیٰ ایسے حالات پیدا کر دیتے ہیں کہ ہم اس شخص سے اتنے بدزن ہو جاتے ہیں اتنے بدگمان ہو جاتے ہیں کہ پھر ہم اس کی شکل دیکھنا بھی گوارہ نہیں کرتے کچھ سبق ایسے ہوتے ہیں جو ہمیں کتابوں میں نہیں ملتے کچھ سبق ایسے ہوتے ہیں جو لوگ ہمیں سکھا کر جاتے ہیں پس جو سبق ہمیں سکھا کر جائیں وہ سبق ہمیشہ یاد رکھیں اور ایک دفعہ کسی جگہ سے اگر ٹھوکر لگ جائے نا تو اپنا راستہ تبدیل کر لیں لیکن دوبارہ وہاں نہیں جائیں سیلف رسپیکٹ سب سے بڑی چیز ہے اور سب سے قیمتی چیز ہے آج کل کے دور میں اگر آپ کے اندر سیلف رسپیکٹ ہوگی تو آپ اپنی ویلیو بھی پہچاند سکیں گے ورنہ جو چن لوگوں میں سیلف رسپیکٹ نہیں ہوتی وہ لوگ بھرے پڑے ہیں اس دنیا میں اپنا کام نکلوانے کے لیے وہ کہتے ہیں نا کہ گھدے کو بھی سوری ٹو سے اببہ بنا لیتے ہیں یعنی آپ سی سے اتنی نفرت کرتے ہیں لیکن جب آپ کو اپنا کام نکلوانا ہوتا ہے تو آپ اسی شخص کو اپنے سر پہ بٹھا لیتے ہیں تو یقین مانے سیلف رسپیکٹ جو ہے نا وہ اتنی بڑی چیز ہے اور اتنی بڑی نعمت ہے کہ اگر آپ کے اندر سیلف رسپیکٹ ہے تو آپ اس دنیا کے سب سے زیادہ امیر انسان ہیں انسان کا سب سے بہترین دوست اور ہمراز اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں ہے کیونکہ نہ تو وہ تانے دیتا ہے نہ وہ رسوہ کرتا ہے نہ احسان جتاتا ہے اور آپ کے راز چھپاتا ہے پردہ پوشی بھی کرتا ہے شرط یہ ہے کہ آپ اس کے بندوں کی عیب پوشی کریں گے اور اس کے بندوں کے عیب نہیں اچھا لیں گے اپنی ہر بات اپنے اللہ کو بتائیں اور انسانوں سے امیدیں لگانا چھوڑ دیں بلیف می آپ کبھی بھی مایوس نہیں ہوں گے کہتے ہیں ضرورت سے زیادہ وقت کسی کو بھی نہیں دیں کیونکہ آپ اپنے علاوہ کسی کے لیے بھی اہم نہیں ہو سکتے زیادہ وقت دینے سے نہ اس وقت کی قدر رہتی ہے ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک ضرور کیجئے گا اور ایک پیارا سا کومنٹ کرنا نہیں بھولیے گا اپنا بہت سارا خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ فی امان اللہ